ہم لوگوں نے اپنی جانوں پر بڑی زیادتی کی بڑا ذکر کیا کہ اس ذکر سے آخر ہو کر عامتار دنیا میں تنے مظروف ہوئے کہ ہم راہ سے ہٹ گئے اس لیے ہمیں لوٹ کر ذراعتی آت رکھیں کہ اب تو یہ قدائیں بولانے ہو تو دل پر اس کی ضرب لگے اور جس طرح علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلہ ذکر اللہ اکبر حضور شاہب العالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کے ذکر کو یہ انام حاصل ہے اور یہ فضیرت حاصل ہے کہ یہ ذکر اگر فرش کے پر بیٹھ کر کیا جائے تو فرشتے اسے اٹھا کر عرش پر رہ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہاں وہ ذکر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرش کرتا ہے کہ فلائے ابن فلان کے پاس کے ہو کے آرہاں اس نے میری خوب عزت کی تیرا چرچہ کرتا ہے تیرا شکر ادھا کرتا ہے پر وردگار اس کے اوپر کرم فرما تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے وہ رحمتوں کے قابلے پورے فرشتوں کے ساتھ تیار کیا جاتے ہیں اس کے دل کی جانب روانہ کیا جاتے ہیں اور جب ان رحمتوں کا دل کے اوپر نزول ہوتا ہے سارے گناہ مان ہو جائے کرتے ہیں اور محبوب قیامت کے لیے سامان تیار ہو جائے ہیں پھر ایسے ساکت کے دل کے اوپر اللہ رب العزت پرشتوں کی ڈیوٹی لنا دیتا ہے آج سے یہ گھر میرا ہے اس کی خوب پر فاظت کرو کہ شیطان اور کوئی بس حساب اور کوئی شیطانی خیار میرے گھر میں مدافع لتا تھا ازراب ازراب اپنے گھر کو مالک کے حوالے کرنے کے لیے کچھ اس کو سجانا سبرنا ضروری ہے لیکن یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ وہی ذکر اور یہ وہی خول کا حصہ ہے جو آپ ہمیں عطا فرما گئے ہیں اسے سینس کے ساتھ لگا کر رہنا ہے